اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوٹ راور بائی شاہستہ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزید دار دیسی سٹائل میں آلو گوشت کی ریسپی لائی ہوں بہت مزید دار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اور ایک سمول سائز کی پیاس لی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دکھا بھی دی ہے کہ آپ لوگوں کو سائز کا آئیڈیا ہو جائے اور اس کے علاوہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں پیاس اور ٹیمارٹر تقریباً میں نے ایک سو پچاس کرام لیے ہیں آدھا پاؤ کے ایک وال اور دونوں چیزوں کو بھاری کٹ لیں گے چلکہ اتار کر اب یہاں پر میں نے آئل لیا ہے تقریباً آدھا کب سے زیادہ میں نے آئل لیا ہے یا پھر آپ لوگ اپنا کوڈنگ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں سلائس کی ہوئی پیاس ایڈ کر دیں گے اور پیاس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنی ہے بس ہلکا سا لائٹ گولڈن سے اس کا کلر ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں پیاس فرائے ہو گئی ہے ہلکا لکا کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ گولڈن میں نے فرائے کی ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر پیس ہوا لہسن ایڈ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہی پیسی ہوئی ادھرک ایڈ کر دیں گے اب اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا اس کو بھونیں گے اب اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے چھلکا میں نے اتار لیا تھا اور باریک باریک ٹیمارٹر میں نے کٹ کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ٹیمارٹر کو بھی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے مرچوں سے infer%, لال مرچ's پاؤڈر ایٹھ کریں گے اگر اسدا پانی recep MMA jáندکی میں مرچ کنٹی خمج معمی ہو گرد Proلام آئی ہے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے پانی تقریباً آدھا کپ میں نے پانی ایٹ کیا ہے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے بھونیں گے ہم مسالے کو تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس ثابت نظر نہیں آئے اس لیے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا سا میں نے پانی اس لیے ایٹ کیا ہے تاکہ پیاس اور ٹیمارٹر اچھے سے بھون جائے اور مسالہ جلے بھی نہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھیں مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اتنا بھونہ ہے کہ اس میں آئل نظر آنے سٹارٹ ہو گیا تھا اب اس میں ہم گوشٹ ایٹ کریں گے آدھا کلو میں نے گوشٹ لیا ہے گائیں کا گوشٹ لیا ہے اور گوشٹ ایٹ کرنے کے بعد پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے اب اس میں تین سے چار کپ پانی اٹ کریں گے اور پانی اٹ کرنے کے بعد مکس کریں گے اور بوائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اگین مکس کر لیں گے اور کور کر دیں گے اور ہم گوشٹ کو گلا لیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً تیس سے پنتالیس منٹ تک میں گوشٹ کو گلا ہوں گی جب تک بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتا ہے گوشٹ جب تک ہمیں پکانا ہے آپ لوگ چاہیں تو کوکر میں بھی گوشٹ گلا سکتے ہیں کوکر میں دس سے بارہ منٹ میں گوشٹ گل جاتا ہے تو یہ دیکھیں گوشٹ گل گیا ہے بٹ اس میں ابھی بھی پانی ہے تو پانی کو ہم بالکل ڈرائے کریں گے اور اتنا بھون لیں گے مسالے کو کہ اس میں سے آئل اپیرز ہونے سٹارٹ ہو جائے اور پیاز اور ٹیمارٹر جو تھوڑے بہت ثابت نظر آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اچھے سے ہمیں سالن کو بھوننا ہے یہ دیکھیں آئل نظر آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم نے سالن کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کے آلو ایڈ کریں گے آلو کو کٹ لیا ہے میں نے اس طرح سے اور وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کٹ کر جس شیپ میں آپ چاہیں آپ آلو کو کٹ سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور پانی اٹھ کرنے کے بعد بھی مکس کر کے کور کر دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ آلو بلکل سوفٹ ہو جائے گوشت ہم نے پہلے ہی گلالیا تھا اب بس ہمیں آلو کو سوفٹ کرنا ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں آلو بھی بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آلو بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اچھے سے گل گئے ہیں اب اس میں ہم گریوی کے لئے پانی اٹھ کریں گے تقریباً دو کپ میں نے پانی اٹھ کیا ہے آپ لوگ اپنے اکورڈنگ جتنے آپ کو گریوی رکھنی ہے آپ اتنا پانی اٹھ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں تین سے چار ہری میٹھے اٹھ کریں گے اور کور کر دیں گے اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ گریوی کے لئے جو ہم نے پانی اٹھ کیا تھا وہ تھوڑا سا پک جائے اب یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں بارک چوپٹ کی ہوا ہرہ دھنیا اٹھ کریں گے بارک کاٹ کر ہرہ دھنیا کو آپ نے اٹھ کرنا ہے اور پانچ منٹ تک بلکل ہلکی آج پر ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب آلو گوش بھی تیار ہو گیا ہے اچھے سے مکس کریں گے بہت مزددار سی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزددار بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور امید کرتے ہوں آپ لوگوں کا ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں نیکس ریسی پی تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ